اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے یار میں بھی یہاں پر view enjoy کر رہا تھا بارش بہت تیز ہو رہی ہے رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی صبح ہم لوگوں نے جانے یار گھومنے پھرنے مری تو ہم لوگ اس کی تیاری کر رہے تھے میں نے زمان وغیرہ اپنا پیک کر لیا اب میں نیچے جاتا ہوں فیزان لوگوں گئتا ہوں تیار ہو جائیں تو جلدی سے چلتے ہیں یار نیچے اور یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے یار لائٹ ہی چلی گئے یار یہ عجیب ڈراما ہے یار میں ابھی کہنے والا تھا کہ ہم لوگ بیک پیک کرتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں تو یہ دیکھو لائٹ ہی چلی گئے یار یہ صحیح طریقہ ہے بارش ہوتی نہیں ہے بجلی پہلے چلی جاتی ہے یار صحیح ڈراما ہے ابھی مجھے ٹوش جھونڈنی پڑے گی اور یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں اوے یہ کیا ڈراما ہے یار جمیل میں بتا رہا ہوں فیزان ایسا مزاق نہیں کرو میں فیزان کو کال کرتا ہوں ہلو ہلو نمبر ہی باندھ جا رہا ہے یہ کون سو طریقہ ہوتا ہے فیزان نیچے بیٹھا ہوا ہے میری کال ہی نہیں اٹھا رہا یہ کونس کی آوازیں آ رہی ہیں میں ٹوش چھونتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں جمیل میں چھوڑوں گا نہیں اگر یہ تو ہوا نا بیٹا وہ اپنے باپ کو پھر جانتا نہیں ہے ہاں ٹوش تو شکر ہے مجھے مل گیا آپ جلدی سے نیچے چلتے ہیں یار میں باہر جاؤں یعنی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں میں نہیں جا سکتا یار جانا تو پڑے گا آپ کیا کر سکتے ہیں یار کوئی حل بھی نہیں ہے میں یہاں پہ بیٹھا رہا تو جو بھی ہے وہ مجھے مار دے گا سامنا یہ تم لوگوں نا مزاق کر رہے ہو نا میرے ساتھ یہ نہیں کرو دیکھو بتا رہا ہوں فیزان فیزان میرے بھائی سامنے آ جا جمیل بیٹا تو تو صحیح بول دے بیٹا یہ سامنے عورت کون جا رہی ہے گائز مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے میں بھاک یہ کون ہے وہ عجیب عورت ہے یار لگتا ہے اسی پائل کی آواز آ رہی تھی میں جلدی سے نیچے چلتا ہوں سیڑیا کدھر ہے جلدی سے میں نیچے چلتا ہوں وہ عورت کدھر چلی گئی ہے یار میرے پیجے ہی نہ آ رہی ہو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے یار یہ مجھے لگتا ہے میرے آس پاس یہ کیونکہ آواز تو ابھی بھی آ رہی ہے اس کے پائل کی پیزان پیزان بیار میں جلدی سے نیچے جاتا ہوں پیزان جنریٹر آن کرتا ہوں ساری لائٹس آن ہو جائیں گی آٹومیٹکلی پیار میں جلدی سے چلتا ہوں پیزان در بہت لگ رہا ہے گائز میں دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے اور یہ پائل کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی ہے کیا یہ میرے پاس ہے کون ہو کون ہو تم یہ میرے پیچھا رہا ہے کیا ہو گیا پاپو جی کیا ہو گیا یہ تو جمیل کی آواز ہے جمیل بیٹا بیٹا ابھی تم نے پائل کی آواز سنی ہے پاپو جی کوئی پائل کی آواز نہیں تھی میں تو بھی بشروم جا رہا تھا ایک بندہ بھی تھا بیٹا ہے یہاں پر عجیب سی شکل تھی درامنی سی اس کی اندھیرے میں تجھے ہی تو نہیں دیکھا پاپو جی نہیں میں تو بشروم جا رہا تھا ہس کیوں رہا ہے پاپو جی آپ ڈار رہے ہیں بچوں کی طرح آجے کوئی ڈرنے کا طریقہ ہوتا ہے اچھا بیٹا کوئی نہیں تھا بیغیرت آدمی تجھے شرم نہیں آتی باپ کو ڈرانے آگیا تو جاہل آدمی عجیب پاگل آدمی ہے پاپو جی مجھے تھپڑ مار گیا یہ تو سچ میں کوئی بندہ ہے یار میں باہر بھاگتا ہوں آجا جمیل بیٹا جلدی آجا چلو یار میں باہر تو آگے ہوں اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے پاپو جی اندر آ جائیں کیا ہو گیا پاپو جی آپ نے مجھے اتنے جور کا تھپڑ بھی مار ہے جمیل کدھر ہو جمیل کی آواز آ رہی ہے پر جمیل نہیں جمیل جمیل بیٹا جمیل کہاں چلا گیا اب تو یار اس گھر میں رہنا حضاب ہو جمیل بیٹا تم باہر کس آئے پاپو جی دوسرے دروازے سے آیا ہوں دور تو نہیں بول لے بیٹا پاپو جی میں جمیل ہوں اتنے جور کا آپ نے تھپڑ مار ہے اندر آجیں کیوں باہر بری آپ باہر چلے جاتے ہیں بیٹا وہ میں باہر اس لیے جاتا ہوں کیونکہ اندر بھوت ہے بیٹا میں تمہیں بتا رہا ہوں اندر میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے اس کی شکل پر خون لگا ہوا تھا عجیب ڈراؤنی سے اس کی شکل تھی اور تمہارے مامو کدھر ہے فیزان کدھر ہے پاپو جی مامو لوگ تو اندر بیٹھے ہوئے کچن میں کوئی بھوت نہیں آپ ایسے ہی ڈار رہے ہیں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا اتنی دیر سے ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں تو کوئی آواز بھی نہیں آئی بیٹا اتنی گندی گندی آوازیں آ رہی تھی چیخنے کی عورتوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی بیٹا عجیب جیب پاہل کی آوازیں بھی آ رہی تھی میں تمہیں بتا نہیں سکتا اتنا ڈر لگ رہا تھا نا مجھے جاؤ اپنی امی کو بلالا امی کدھر ہے پاپو جی امی اور فیجان مامو سارے اندر ہی بیٹھے آج ہیں کوئی بھوت نہیں بتا رہا ہوں بیٹا میں بتا رہا ہوں بہت بھوت ہے آپ ابھی بھی یہ دیکھو کوئی آگ جیسی چیز نظر آئی تمہیں پاپو جی مجھے تو نہیں نظر آئی بیٹا یہ دیکھو ادھر آو بیٹا جلدی کرو ادھر آو یہ بہت عجیب سی چیزیں پاپو جی کوئی چیز نہیں ہے یہ کبھی ادھر بھی اس جگہ یہ کیا چیزیں جا رہی ہیں یہ آگ کان سے جا رہی ہے بیٹا ادھر دیکھو دھیان سے ادھر دیکھو بیٹا ایک کام کر تو اندر چلا جا چلے ٹھیک ہے پاپو جی میں اندر جاتا ہوں مجھے بھی کوئی چیز نظر آئی ہے مجھے ڈر لگ رہے میں ماما لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں اور فجان مامو کو ٹھیک ہے ہاں بیٹا جا جلدی جا بابو جی مجھے بچائیں بابو جی مجھے بچائیں بلیس اجار مجھے چھوڑ دو جی مجھے بلیس چھوڑ دو جا جمیل بیٹا پلیس مجھے معاف کر دے نا میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گا یار یہ ٹارچ کیوں بار بار بند ہو رہی ہے یار اس کی بیٹری بھی لوگ ہو گی ہے جلدی سے نکلتے ہیں گارڈ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی نہیں نظر آرہا دروازے کی چابی بھی نہیں ہے یار تالے لگائے میں تھے رات ہو گئی ہے گارڈ بھائی یہ گارڈ ہے جی گارڈ بھائی چابی یہ تو بھولت ہے یار باہر نکلتا ہوں جلدی سے یار میں اس کو گارڈ سمجھ رہا ہوں یار دروازہ کھل جا کھل جا دروازہ کھل گیا کھل گیا بھائی دروازہ کھل گیا یار یہ جن رک کیوں گیا اب آنا ہے آنا باہر نہیں آسکتا ہے بھائی اس کی پاور صرف میرے گھر پہ چلتی ہے صحیح صحیح مطلب اس بندے نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس گھر میں جنات کا ساہا ہے اور یہ دیکھو یار باہر تو لائٹ بھی ہے مطلب صرف اس گھر کے اندر سے لائٹ چلی جاتی ہے جب میں اس گھر کے اندر جاتا ہوں چلو میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں ایک بار وہ واپس آ رہا ہے وہ واپس آ رہا ہے گائز وہ واپس آ رہا ہے یہ یہ بندہ خطرناک ہے آہ باہر نہیں آسکتا باہر نہیں آسکتا ہے باہر نہیں آسکتا ہے اسے میں کچھ پتھر پھینکتا ہوں پتھر پھینک کے چیک کرتا ہوں ایک باری کوئی چیز اٹھا کے مارتا ہوں ادھر سے میں کچھ پتھر چنتا ہوں وہ اٹھا کے پھینکتا ہوں اس کو یہ تو ایسے باز ہی نہیں آرہا چلو پتھر تو مجھے مل کے اب جلدی سے جاتا ہوں اس بھوت کو مارتا ہوں اس کا سر کھول دیتا ہوں یار اس کو میں زندہ ہی نہیں چھوڑا ہوں پتہ نہیں کیا ہے کیا بلا ہے وہ سامنے کھڑا ہے ابھی دیکھنا ہے اس کو یہ پڑے گا یہ یہ بھوٹ یہ یہ کھا پتھر ایسے پہ اثر ہی نہیں ہو رہا اے 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 کیا اہی اے کیا جی کیا پہورہز اتنی زیادہ پہورز ہیں اس کے اندر میں جلدی سے بھاغ جا تھا ہوں میرے بسکا نہیں کرنٹ مار رہا ہے اوہ دیکھو گائس عجیب پاورز ہیں اس کے پاس یہ تو جن لگ رہا ہے مجھے کوئی میں پہلے سمجھ رہا تھا یہ کوئی انسان ہوگا مزاق کر رہا ہوگا ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا میں بات ابھی مجھے یقین ہوگیا یہ کوئی جن ہے جائز اس کی پاورز دیکھیں آپ لوگوں نے میں بھاگ جاتا ہوں بھئی مجھے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال لی بے شک میرا پورا خاندان ورد ہے بھئی مجھے اپنی جان کی پر آیا میں نکل رہا ہوں شکر ہے یار لائٹ آگی ہے میں تو اتنا ڈار رہا تھا یار میں نے کہا بجلی نہیں آئے گی ساری رات دیار اور ہم لوگ پھر کیسے رہیں گے ابھی پھر سام کریں بجلی آگی تھی میں اتنی چیخیں مار رہت ہے مجھے بھی اسے کوئی چیزیں نجر آ رہی تھی میں شاچ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو مامو سارے سمان میں نے گاڑی میں رکھ دیا اور آپ کی ویوی بھی بیٹھ گیا آپ کو اچھا بھی گاڑی میں بیٹھ گیا بھی جاتے ہیں ادھر سے چلو چلو بیٹا جلدی کرو اس گھر سے نکلو اسے پہلے کہ جن واپس سے آجائے چلو 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 جلدی کرو آپ نے دیکھا ہے جن کو ہاں بیٹا میں نے دیکھا اس کے موہ پہ خون لگاوا تھا اور اس کے ہاتھ میں عجیب آگ سی پکڑیوی تھی ماما جی آپ نے بھی دیکھا ہے جن کو ہاں بیٹا میں نے دیکھے مجھے پورٹ ڈیل لکھئے بیٹا جلدی کرو نکلیں یہاں سے جی ماما جی آج ہے ماما بھی آج ہے چلو چلو بیٹا شاوز جلدی کرو بیٹا گاڑی تو نہیں چلنی اور جی دنیال بھی بیٹھا ہے کیا ہوگی ہے میں بول رہا ہوں گاڑی تو نہیں چلنی ہے تو خراب ہے چاچو آج ہے بیٹھے سٹارٹ ہوگی ہے جی اچھا چلو میں بیٹھ سو آج ہے جلدی کریں ساڑک چاچو جلدی بیٹھے نا یار آپ کی جگہ نہیں باچھ رہی یار میں آج رات یہ ہی پہ رہوں گا ٹینشن ہی لو ویسے بھی میں تم لوگوں کی طرح ڈرتا نہیں ہوں ہاں چیزیں چوری نہ کرنا ہاں ویسے بھی جن کون سے آپ کو چوری کرنے دے گا ہم لوگ جا رہے ہیں نا ماما ہاں بیٹا نکالو چلو شاوز اور آم رام سے چلاؤں گا ٹھیک نا تاکہ جن نہ آجائے بیٹا جن جن تو آجائے گا مجھے پتہ لگ رہا ہے یہ کیا اور ہے یہ کیا چیز تھا یہ کیا چیز تھا یہ تو شنکتیاں آ رہی ہے جے میں نے ایک انٹون میں دیکھے جن کے شات ہوتی ہے شنکتیاں نکچے نکچے آہ شنکتیاں آئے جن آہ جن دی سے نکال جمیل جن دی نکال نکال جا کیوں ٹینشن لیتی بھی تو ایک منٹی در موڑ لیتے ہیں جے دیکھو جمیل کے پاپا کھڑے ہوئے آج آج ہے میں پاپا ہے جار پاپا جی پاپا جی میری وات سنے چلو آج ہوں پاپا کی شات وات کرتے آج ہے ماما آہ بیٹا جمیل کیسے بچ گیا تو مبارکو آپ تو میجھے چھوڑ کے آگئے تھے نا میجھے اتنے ڈال لگ رہے تھا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں نا بس غلطی ہوگی میں پڑوسیوں سے مدد مانگنے آیا تھا بٹ کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے ہاں پر پہلے ہی وارننگ کا بورڈ لگاو ہے پاپا جی رہنے دیتے ہیں کام کرتے ہیں مسدیج میں جاتے ہیں کاری شاہب کو کھاتے ہیں وہ ادھر آئیں گے دم کریں گے تو جین بھاگ جائے گا ہاں بات تو ٹھیک ہے چل صحیح ہے میں پھر یہ لفٹ لے کے آتا ہوں یہ سامنے کوئی گاڑی جا رہی ہے اس بندے سے لفٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جل دی آج ہے آج ہے مامو بیٹھے مسدیج جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے ہاں مامو بیٹھ ہوئی جائے جا بیٹھ رہے ہوں بیٹھے کیس طرح بات کر رہے ہو ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں وہ مامو ٹینشن ہوئی تھی تھوڑی شیس کے لیے تو بیٹھا ٹینشن میں ذرا دھیان رکھتے ہیں سوری سوری مامو بلکل سوری سوری ویری مچ اوکے ہوئے 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 مل بیٹھے سوری ویری مچ کیا ہوتا ابھی بھوت سے مجھے وہ ڈر لاؤ گرہ رہتے ہیں جن نے گندی واج لے گال رہا تھا تیرے سے بھی گندی واج چی گیا جا رہے بھی دیکھیں نجے بیر گوشے دلا رہے شاہرہ یہ شاہرہ جن کر رہے جن نہیں کر رہا بیٹھا تو پڑھیں گی کان کے نیچے شاہرہ جن نے ہماری اتنی مہنگی گاڑی کراہ گاڑا کے گاڑی کو پھینک رہے اوپر سے کہہ رہے جن کر رہے یہ صحیح تماشا ہے تمہارے سوری مامو ابھی مجھے جا رہے ہیں ابھی جن کو قتم کر دیں گے ہاں جلدی کرو بیٹا جلدی کرو تو گائز میں ہاں پر سویا پڑا تھا ابھی میری آنکھ کھلی ہے میں جلدی سے جاتا ہوں ہر گھر کے اندر اور سارا سمان اٹھا کے نکلنے والی کرتا ہوں کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور صبح کے وقت ویسے بھی جنات جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور یہ کس کی گاڑی ہے بیٹ گاڑی میں بیٹھو سیفہ کیا ہوگے یہ تو شارک ہے میرا بھائی اچھا شارک کیا ہوا آہ تجھے گاڑی میں ہی بتاتا ہوں چل دی کر ہاں چلا چلا گاڑی چلا کیا ہوا یار اندر بہت پاورفل جنات ہے یار ایک جنی ہے یار سو سے زائد جن ہے یار اتنے زیادہ جنے میں کیا بتاؤں تجھے یار وہ کیا ہوا یار تیرے کپڑے کیوں پھٹ گئے یار یار میری کمیز وار دیمونے اوہو یار یہ تو بہت افسوسناک بات ہے اچھا خیر گاڑی نکال میں گھر نہیں چل میں بتا رہا ہوں مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں مسجد میں ٹھیک ہے تو ان کو میں کہتا ہوں یار دم شم کر دیں جمیل سے میری بات ہوئی ہے تو جمیل نے کہا ہے کہ آپ لوگ آ جاؤ مسجد تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں تو جلدی سے چلتے ہیں مسجد دم وغیرہ کرواتے ہیں اور اس گھر میں یار مجھے لگتا ہے بہت ہی خطرناکا سیب کا سایا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جلدی سے پہنچا مسجد اور یار یہ تیری حالت تو بہت خراب کر دی ہے جنات نے جسم سے اتنی کٹ لگائی ہے نا میری اوہو یار بڑی افسوس ہے جان بچا کے بھاگا ہوں ہاں وہ تو دیکھ کے پتا لگ رہا ہے جنات نے کیا 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 میں اندر علماری میں چیکنگ وغیرہ کر رہا تھا دوسروں کے گھر میں گھسکے ایک تو سو رہا ہے اور تجھے اتنی شرم نہیں آتی چوریاں کر رہا ہے صحیح کی ہے جنات میں کہتا ہوں ابھی تجھے ایسا کرتے ہیں یاد رکھتا تُو جاہل آدمی بھائی کو مارا ہے انہوں نے اور تُو کیا رہے ہیں چوریاں کر رہا تھا تُو میں ابھی بنگالی بابا کو بلاتا ہوں بھسم کر دیں گے جنات کو اور تُو بنگالی بابا کے چھوڑ فیلال چلتے ہیں مسجد اس کے بعد دیکھتے ہیں اور جلدی سے پہنچا ہوں مسجد کدھر ہے یہ سامنے ہی آیا مسجد کہیں نہیں بتایا تو گائز ابھی ہم لوگ مسجد پہنچ چکے ہیں اور سامنے ہی مسجد ہے اور نماز بھی ہوئی چکی ہے تو لوگ جا رہے ہیں جلدی سے میں مولانا صاحب سے بات کر لیتا ہوں السلام علیکم جی والیکم سلام جی فرمائیے جی وہ میرے گھر میں نا سیب کا سائے جنات ہے میرے گھر میں کون سے سیب کا سائے ہے بھائی آپ تو چپ کرو نا سیب کا سائے جنات ہوتے ہیں آن سیب ہوتے ہیں اچھا تو کیا ہوا پھر تو مولانا صاحب وہ دم کروانا تھا بہت خطرناک جنات ہے اور انہوں نے نا چیزیں شیزیں پھینک کی ہے مجھے مار رہے کی بھی کوشش کی ہے چلے میں آتا ہوں دم شم کر دیتا ہوں آپ کو اور کس جگہ پہ آپ کا گھر یہ پاس ہی ہے ہم آپ کو گاڑی میں لے کے جاتے ہیں پاس ہے ہمارے ساتھ وہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے یہ بھائی کمیز کیوں نہیں پہن گیا ہے مولانا صاحب وہ ان کی کمیز وہ جن نے پھار دی نا بہت مارا ہے اس کو بچارے ہیں چاہ جن نے کمیز پھار دی یار بھائی آپ تو چک کریں میں مولانا صاحب سے بات کروں کاری صاحب سے بات کروں اچھا اچھا بڑے خطرناک جن ہوگے ہیں دیکھیں جنوں میں بھی کرائم ریٹ بڑھتا جا رہے ہیں مولانا صاحب دیکھیں میں دم کر دوں گا اور باقی اللہ مالک ہے انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ وہ آپ کا گھر چھوڑ دیں گے اگر نہیں چھوڑتے تو پھر بھی آپ روزانہ دم کریں نوازے پڑے اور اس گھر میں دم والا پانی جو ہے چھڑکے تو انشاءاللہ وہ بھاگ جائیں گے مولانا صاحب ٹنشن نہ لیں حدیہ بہت زیادہ ملے گا آپ کو دیکھیں مجھے حدیہ کی کوئی لالچ نہیں ہے آپ پہلے جائیں کوئی کمیز خریدے ہیں پیسے ہیں نہیں کمیز کے اور ادھر حدیہ دینے آئے مجھے چلے بھی سوئے کامیر پاسٹ جی آجائے کاری صاحب یہ چھوڑے یہ ہے میں فضول آدمی ہے آجائے آپ چلے آجائے جوڑی سے لے جاتا ہے مولانا صاحب کو دم کر دیں گے پھر انشاءاللہ اور مجھے لگ تو رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائیں گے جنات چلے آجائے آپ پیٹ جائیں جی جی میں پیٹ رہا ہوں اور باقی آپ ابھی فجر کی نماز پہ آئے ہوئے تھے نہیں مولانا صاحب وہ میں اسی لیے آیا ہوا تھا کام کے سنسلے میں دیکھیں مسجد میں کبھی نماز کے سنسلے میں بھی آیا کریں جی بھائی آپ بھی مجھے نظر نہیں آتے جی تھی یہ بھی نہیں پڑھتا ہے میں دھر میں پڑھ لیتا ہوں مولانا صاحب میں پڑھا نہیں پڑھتا جی لیکن مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے اور آپ مرد ہیں کافی دیکھ رہے ہیں مردوں کی طرح تو نماز پڑھنی چاہیے آپ کو مسجد میں آیا کروں گا آگے سے انشاءاللہ دیکھیں ابھی یہ جنات جو ہے نا ان کو بھگانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آیت القرصی پڑھا کریں نہا کے پہنچیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسے بھی پہنچیں لیکن جو ہے آپ نماز پڑھنے آئے مضوح کر کے ٹھیک ہے ہاں شارک نماز پڑھنے چاہیے کرو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ پھائی جان صحیح کہہ رہے ہیں بلکل اچھی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب میں گھر تو گاڑی باہر لگاتا ہوں آپ لوگ اندر چلے نہیں ڈر کیوں رہا ہے لے جا گاڑی چنچن نہیں لے مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں نا دم کریں گے چنچن کیوں لے رہا ہے تو ٹھیک ہے چلو آیت القرصی پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب اور کیا پڑھنا ہوتا ہے اور سورہ ناس پڑھے آپ ٹھیک ہے اور دم کر کے روز جو ہے آپ پانی پیئے بھی صحیح گھر والوں کو بھی پلے اور یہاں پر دم کر کے اپنے گھر کی دیواروں پہ بھی ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کر دیں ٹھیک ہے مولانا صاحب ابھی آپ دم کر دیں تو میں بھی یہ روز کروں گا آرام سے آرام سے چلاو شارک کیا کر رہا ہے آج ہے یاری جمیل لوگ مجھے نظر نہیں آیا یاری ابھی میں دم تو کروا لیتا ہوں اور ابھی یہاں پر کوئی ہے تو نہیں مجھے نظر تو نہیں آرہا کوئی اچھے ابھی نہیں ہے تو کہہ رہا تھا جن نے کہاں پر ہے نظر ہی نہیں آرہے آپ پر تو وہ یار بس ابھی نظر پتا نہیں مجھے کیا پتا یار چلو یار میں فیلال جلدی سے نیچے جاتا ہوں مولانا صاحب دم تو کر رہے ہیں اور شارک بھی ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی نیچے جاتا ہوں دیکھتا ہوں میں مولانا صاحب دم کر رہے ہیں اور یہ شارک نے خود ہی محبتیاں لگا کے رکھ دی ہیں مولانا صاحب یہ محبتیوں کی ضرورت ہوتی ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ کے بھائی خود ہی ٹوٹ کے باز بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دربتیاں لگائیں میں نے دیکھا ہے فلموں میں اور پتہ نہیں کون کونسی باتیں کر رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ویسے مولانا صاحب یہ شارک میرا بھائی جو ہے نا عجیب پاگل آدمی ہے تو میں محبتیاں اٹھا دیتا ہوں جی جی آپ لے جائیں ان کا کوئی تکی نہیں بنتا ویسے ہی پیسوں کی فضول خرچی کرنی ہے نا ان لوگوں نے جی جی مولانا صاحب یہ شارک عجیب پاگل گتھ ہے میں یہ اٹھا لیتا ہوں سمان وغیرہ چلو یار محبتیاں تو میں نے رکھ دی ہیں یہاں پر کبر میں بھی رکھ دی ہیں تھوڑی سی اور میں جلدی سے جاتا ہوں مولانا صاحب کے پاس اور ان کو کہتا ہوں یار میں کھانا شانا لے کے آؤں ان سے پوچھتا ہوں یار چائے شاہ لاؤں اور یہ کیا بھائی یہ کون سے چیز ہے لگتا ہے جن واپس آگیا مولانا صاحب بھوت آگیا مولانا صاحب پلیز مجھے بچا لیں مولانا صاحب پلیز مجھے بچا لیں یہ تو بہت زیادہ خطرناک جن تھا کدھر چلا گیا یہ کون جل رہا یہ کون جل رہا شارک تو بس گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ لوگ بتاؤ یہ سیریز کنٹینیو کریں یا نہیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دو اور کومنٹ میں ضرور بتانا ہے یہ سیریز کنٹینیو کریں نہ کریں باقی میں آپ لوگوں کو ملوں گا ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے